یہ دروازہ ہے حضور دروازے سے باہر ہے گھر کے اور صحابی دروازے کے اندر ہے حضور نے جو سلام دیا صحابی نے سنا کے نہیں سن لیا تو اندر والے نے یہ بات میرے یاد رکھے اندر والے نے اندر والے نے اندر والے نے جواب دیا باہر والے نے تو ہمارا یہ یقیدہ ہے کہ اندر والا سنتے ہیں ہمارا یہ یقیدہ نہیں ہے کہ اندر والا سنتا ہے اس وقت اندر امت ہی تھا باہر نبی تھا تو اندر والے نے اس وقت بھی سنا تھا اور جواب دیا تھا باہر والے نے نہیں سنا تھا اب اندر پیغمبر ہے باہر امت ہے امت سلام کرتی ہے حضور اندر ہے حضور سنتے تو یہ حدیث تو ہمارے حق میں میں کہتا ہوں اس وقت بھی اندر والے نے سنا تھا اور اب بھی اس وقت بھی باہر والے نے نہیں سنا تھا اور اب بھی باہر والا نہیں سن رہا یہ حدیث تو ہمارے عقیدے کے این مطابق یہ ہمارے عقیدے کے این مطابق ہے ایک اور بولا کہ ان کے شہیدوں کی روحیں نکل جاتی شہیدوں کی جب روحیں نکل جاتی ہیں تو شہید کہتا ہے اللہ ہماری روحوں کو ہمارے اندر لوٹا ان ترودہ ارواحنا فی اجساد نہا یہ بھی دھوکہ ہے بہت بڑا کہ ہماری روحوں کو ہمارے اندر واپس کر ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں توجہو آگے ان کا سوال سنو کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ شہید کی روح شہید کے جسم میں نہیں ہے اگر شہید کی روح شہید کے جسم میں ہوتی تو شہید یہ کبھی سوال نہ کرتا کہ روح کو واپس کر معلوم ہوتا ہے شہید کی روح اندر ہے شہید کی روح اندر ہے میں نے جیلم کے اندر تقریر کی تو یہی سوال آ گیا میں نے کہا اچھا کون مطالبہ کر رہا ہے کہ روح کو واپس کر کون مطالبہ کر رہا ہے کہ روح واپس آئے جسم کر رہا ہے نا جسم کہتا روح کو واپس کر تو روح اندر نہیں ہے تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ میرا روح واپس کر جسم جسم کہہ رہا ہے نا بغیر روح کے بول رہا ہے سن کیوں نہیں سکتا بہت اچھے بغیر روح کے بول رہا ہے نا کہتا ہے میرا روح واپس کر اللہ نوید ہے میرا وہ روح واپس کر میرا روح واپس کر تو بغیر روح کے بول رہا ہے تو بولنا تو بغیر روح کے ثابت ہو گیا اور بغیر روح کے سجدہ بھی ثابت کرویا قرآن پاک سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ہر چیز سجدہ کرتی ہے کیا کہا اللہ فرمایا سورج بھی سجدہ کرتا ہے چاند بھی سجدہ کرتا ہے تارے بھی سجدہ کرتے ہیں پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں شجر بھی سجدہ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں مجھے سجدہ کرتی ہیں ہم پوچھتے ہیں پہاڑ جب بغیر روح کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں تو مصطفیٰ کی ذات میں روح ہو اندر ہو یا باہر ہو رب کو سجدہ کر سکتی ہے جب چاند سورہ ستارے اور پہاڑوں کو اللہ پاک نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ روح ہو یا نہ ہو وہ سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں ایک اور مثال میں دیا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر پاک شک کیا گیا آپ کا سینہ شک کیا گیا اور آپ کا دل نکالا گیا جب آپ کا دل نکالا گیا تو فرشتے حضور کے دل کو دھو رہے ہیں سامنے لے کر کھڑے ہیں اور دھو رہے ہیں حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سبحانہ حضور کا دل نکال لیا گیا آپ علیہ السلام کا دل نکال لیا گیا اور حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہڑو کسے مماتی دا دل کاٹو دیکھتے ہیں زندہ رہتے ہیں یا مرتا ہے تو تو مر جائے گا لیکن میرے آقا کا دل اندر ہو تب بھی پیغمبر زندہ دل باہر ہو تب بھی نبی نبی کا روح اندر ہو تب بھی نبی زندہ نبی کا روح باہر ہو تب بھی نبی زندہ دونوں صورتوں کے در پیغمبر زندہ نبی کی ذات دونوں طرح زندہ ہے اور ایک اور ساتھ نظیر پیش کرتا جلا جاؤ دنیا کو بات سمجھ نہیں آتی اللہ پاک نے قرآن عزیز کے اندر بہترین اس کے ایک مثال اور نظیر پیش کی کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی قبر کے اندر نبی زندہ ہو قبر کے اندر عبادت کرتا رہے فلان ہو فلان ہو فلان ہو اللہ پاک نے بہترین مثال قرآن پاک کے اندر دی یونس علیہ الصلاة والسلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ گئے تھے مر گئے تھے یا زندہ رہے تھے زندہ رہ کر کیا کیا تھا بے ہوش تھے زندہ تھے باہوش تھے باہوش بیٹھ کر اللہ کے نام کی تسبیح کرتے رہے اور قرآن پاک نے وہ تسبیح نقل کر دی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اللہ پاک نے فرمایا میرا یونس پیغمبر اگر مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا میں باہر نہ آنے دیتا مچھلی کے پیٹ میں رہتا میں باہر نہ آنے دیتا تو جو رب مچھلی کے پیٹ میں نبی کو بٹھا کے زندہ رکھ کے باہوش و آواز بٹھا کے اپنی تسبیح کروا سکتا ہے وہ قبر کے اندر پیغمبر کو زندہ رکھ کے اپنی عبادت بھی کروا سکتا ہے اپنی عبادت بھی کروا سکتا ہے یہ کس ملحدن عقیدہ تراشا ہے یہ کس نے بنا لیا ہے عقیدہ کہ نبی اپنی قبروں میں اگر زندہ مان لیے جائیں اور ان کی سما کا قول کر لیا جائے تو پتنی کیا لازم آ جائے گا کیا ہو جائے گا امت کا اجماعی عقیدہ ہے میں بتا چکے امت کا اجماعی عقیدہ ہے اللہ پاک نے شہید کے بارے میں جب فرمایا شہید کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَانِ جو اللہ کے راستے میں قٹ جائیں ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ان کو مردہ کہنے کی اجازت بَلْأَحْيَاُنِ بلکہ وہ کیا ہے بلکہ وہ کیا ہے یہ بل ہے ناربی زبان میں بل بل اس لیے آتا ہے کہ اس کی باد والی کلام پہلی کلام کو منسوخ کرتی ہے باد والی کلام پہلی کلام کو منسوخ کرتی ہے یعنی مردہ کہنے کی اجازت نہیں بلکہ کیا کہو بَلْأَحْيَا وہ زندہ ہے جب اللہ نے فرما دیا زندہ ہے تو ہمیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہے ہمیں سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ روح آتی ہے یا نہیں آتی جسم زندہ ہے یا روح زندہ ہے روح تو ابو جہل کی بھی زندہ ہوتی ہے اصل بات اس کی ہو رہی ہے لِمَنْ جُقْتَل قرآن نے کہا جو چیز قتل ہوتی ہے وہی زندہ ہوتی ہے تو قتل ہونے والی روح نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے بھائی جسم لِمَنْ جُقْتَل جو چیز قتل ہوئی ہے اس کو مردہ کہنے کی جازت نہیں ہے وہ زندہ ہے بل احیاء وَلَا قِلْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم ان کی حیات آپ کے شعور میں نہیں آسکتی آپ کے شعور میں نہیں آسکتی آپ کے شعور میں کیا مطلب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں بیٹھا جب میں آپ کے سامنے بیٹھا بول رہا ہوں تو میری حیات شعور میں آ رہی ہے میری حیات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن جو شہید ہیں جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کی حیات تو ہے لیکن شعور میں آنے والی یعنی سمجھ آنے والی نہیں میں اس کی یہ مثال دیتا ہوں آپ کو جب وضو کیا جاتا ہے تو طہارت ہو جاتی ہے بندہ پاک ہو جانا ہے تو وضو میں پانی چہرے پر ڈالا جاتا ہے چہرے سے مٹی اتر گئی بازوں پر پیروں پر پانی ڈالا جاتا ہے تو مٹی گئی اتر تو مٹی اترتی ہو جب نظر آئی تو یہ تو طہارت سمجھ میں آتی ہے لیکن تیموں میں مٹی اتاری جاتی ہے یہ چڑھائی جاتی ہے اس کو بھی شریعت نے طہارت کا ہے اس کو بھی شریعت نے طہارت کا ہے وضو کو بھی طہارت کہا وضو کو بھی طہارت کہا اور اس تیمم کو بھی طہارت کہا اب وضو والی طہارت تو سمجھ میں آتی ہے تیمم والی طہارت سمجھ میں نہیں آتی مومن کا کام کیا ہے جو سمجھ آئے اس کو بھی مانے جو سمجھ نہ آئے اس کو بھی مانے اور منافق کیا کرتا ہے جو بات اقل میں آتی ہے جو بات اقل میں آتی ہے اس کو تو مانتا ہے جو بات اقل میں نہیں آتی اس کو نہیں مانتا تو یہ ابو جاہل کی پارٹی کا کام تھا جو بات اقل میں نہیں آتی انکار کر دیتے تھے ہم ابو جاہل کی پارٹی نہیں ہیں ابو بکر صدیق کی پارٹی ابو بکر صدیق کی پارٹی کیا تھی جو بات سمجھ آئی وہ بھی مان لی جو نہیں سمجھ آئی وہ بھی ہاں 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 ہم صحابہ کی پار یہ ابھی دوسری صدی چل رہی تھی ابھی دوسری صدی چل رہی ہے یہ میرے ہاتھ میں مسلم شریف ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھہتر اللہ 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 یہ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی یہ اپنے سب گھر والوں کو جمع کر رہے ہیں وفات سے پہلے جمع کر کے جمع کر کے ایک وسیعت کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں ازا مطو فلا تصحبنی نائیتن ولا نار عرب کے اندر رواد تھا عرب میں رواد تھا جب جنازہ چلتا جنازے کے ساتھ آگ کے شولے بھی لے کر چلتے اور نوحہ کرنے والی بین کرنے والی عورتیں بھی ساتھ جاتی تھے ہمارے جنگ میں ایک رواد ہے بعض لوگوں جنازوں کے ساتھ جب جنازہ چلتا ہے جنازے کے ساتھ ڈھول بھی بجرہ ہو جنازے کے ساتھ ڈھول بھی بجرہ ہو میں نے خود سنا اور یہاں یہ رواج کہ جنازے کے ساتھ نوحہ کرنے والی بین کرنے والی عورتیں اور آگ کے وہ بھی مشعلے ہوتے تو حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں فوت ہو جاؤں لا تصابنی نائیتن ولا نار لوگوں ایک کام ضرور کرنا میرے جنازے کے ساتھ نہ نوحہ کرنے والی جائے اور نہ میرے جنازے کے ساتھ آگ جائے دونوں باتیں ٹھیک ہیں انہوں نے بھائی بولو ٹھیک ہیں ایک اور بات بھی کی فرمایا فیضا دفن تو مونی جب مجھے دفن کر لینا جب مجھے دفن کر کے اوپر پانی چھڑک لو مٹی ڈال لو میری قبر کے اردگرد کھڑے ہو جانا یہ صحابی رسول ہے میری قبر کے اردگرد کھڑے ہو جانا فَثُمَّ عَقِيمُ حَوْلَ قَبْرِ قَدْرَ کتنی دیر کھڑے رہے ہیں بھائی ہم تیری قبر پر فرمایا اتنیا کے دو گھنٹے کیونکہ گھڑیاں تو اس وقت تھی نہیں آدھا گھنٹہ فرمایا قَدْرَ مَا تُنْهَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا فرمایا کہ اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اوٹ کو زبا کر کے اوٹ کا گوشت بنا کے تقسیم کر دینے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میری قبر پر کھڑے رہنا اب اوٹ کو زبا کر کے اوٹ کو زبا کر کے گوشت بنا کے تقسیم کرنے پر کتنا وقت لگتا ہے ہم نے تو اوٹ بنایا کبھی نہ نہ زبا کیا دو تین گھنٹے تو لگ جاتے ہوں ہاں جی چار گھنٹے چار گھنٹے میری قبر پر کھڑے رہنا چلو کم کر دو تین گھنٹے کر دو کوئی مہر آدمی تیز ہوں تو تین گھنٹے چلو بابا جی کہتے ہیں چار گھنٹے اتنی دیر میری قبر پر کھڑے رہنا گوشت بنا کے تقسیم بھی ہو جائے اتنی دیر تو صحابہ آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیدہ کیا ہوگا تجھے ہمارا قبر پر کھڑا رہنے سے تمہیں کیا فیدہ ہوگا فرمایا ہتا اسطان سبکم ہتا اسطان سبکم وانزر مازا وانزر مازا اراجیو بھی رسولہ ربی دو فیدے ہوں گے ایک تو تمہاری وجہ سے میں مانوس ہو جاؤں گا میری ویشت قبر کے اندر ختم ہو جائے گی اور فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں آسانی کے ساتھ دے سکوں یہ صحابی یہ رسول مانوس انسان کیسے طرح ہوتا ہے مانوس دو وجہ سے ہوتا ہے آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ ڈر گئے اکیلے کمرے میں سوئے ہوئے تھے اور ڈرونہ خواب دیکھا اچانا کانک کھلی اور ڈر گئے کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں ہے ویشت میں اضافہ ہو جائے اور جب کوئی قریب ایسا سویا ہوا ہو وہ کہے ہاں میں کیا کیا ہوا تجھے تو اس کی آواز سن کر ویشت ختم ہو جاتی وہ جو ڈر تھا وہ ختم ہو جاتا ہے توجہ کرنا تو یہ کہتے ہیں تم کھڑے رہنا میں تمہاری وجہ سے مانوس رہوں گا تو مانوس تو انسان تب ہوتا ہے یا کسی کی آواز سنیں یا اس کی شکل دیکھ مانوس تو تب ہوتا ہے ویشت تو تب ختم ہوتی معلومات ہے صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ تم قبر پر کھڑے رہو گے میں تمہاری آوازیں بھی سنتا رہوں گا اور میں تمہیں دیکھتا بھی رہوں گا کوئی لگائے فتوہ صحابی حضرت عمر بن عاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور مسلم شریف کی حدیث کے اندر جس کو کوئی تھگرا بھی نہیں سکتا صحابی ہے رسول اور پہلی صدی کی بات کر رہا یہ پہلی صدی چل رہی میں ذرا یہ اگلا حوالہ دو سو اٹھ سٹھ ہاں یہ مسلم شریف کا اگلا صفحہ نکال رہا ہوں صفحہ نمبر دو سو پہلی جلدہ فکر پہلی جلدہ وہ دوسری دہ دو سو اٹھ سٹھ یہ مسلم شریف کا دوسری جلد کا صفحہ تین سو اٹھ سٹھ یہ کی کر دیو صفحہ غلط کر کے دے دیو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریویت کرتی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابے میں پہلی صدی ابھی چلا رہا ہوں دوسری صدی پر میں نہیں آئے پہلی صدی چل رہی حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا مرر تو علا موسیٰ لیلت عسری ابی اندل قصیب الاحمر وہو قائم یسلی فی قبری جس رات مجھے میراج ہوئی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور میں نے دیکھا جناب موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز آدھا فرما دیکھنے والا کون ہے نماز پڑھنے والا کون ہے نماز پڑھنے والا بھی نبی دیکھنے والا بھی نماز پڑھنے والا نبی دیکھنے والا دیکھنے والا نہ اندر والے پر شک نہ باہر والے پر شک اندر والا بھی سچا اور باہر والا بھی اندر والا بھی اللہ کا پیارہ باہر والا بھی اندر والے کی نماز پر کوئی شک نہیں باہر والے کی زبان پر کوئی شک نہیں باہر والے کی زبان پر شک کیا وہ قافر تو ہو گیا ہے دائرہ ایمان کے اندر وہ نہیں رہ سکا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہو کر تھے تو جب قبر کبر بنائی جاتی ہے تو کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے اتنی بھی آدمی کھڑا نہیں ہوتی تو یہ کھڑے کس طرح ہو گئے توجہ یہ کھڑے اس طرح ہو گئے کہ حضور نے فرمایا جب مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو مومن کی قبر تاحد نظر کھل جاتی جب مومن کی قبر تاحد نظر کھلتی ہے تو بتاؤ کہ پیغمبر کی قبر کتنی کشادہ ہو جاتی ایک آدمی کے کھڑے ہونے کئی آدمی کھڑے ہو سکتے وہاں کئی آدمی کھڑے ہو سکتے اب اس پر بھی شکوک و شبہات شروع کر دیئے ہاں یہ سوال میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں یہ میرے پاس حدیث کی کتاب مسند ابو یالہ ہے تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی حضرت انس حضرت انس حضور کے صحابی ہے وہ حدیث بیان کر میں پہلی صدی ابھی چلا رہا ہوں پہلی صدی دوئی صدی نہیں آئی ہے پہلی صدی چل رہی ہے اللہ اللہ یہ حضرت انس کا شگرد یہاں مسلم میں حضرت انس کا شگرد حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ثابت بنانی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرے نبی قبروں میں نمازیں پڑھتے تو ہیں اگر انبیاء کے علاوہ کسی اور کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی تو میں فقیر کو اجازت دے دے میں قبر میں نماز پڑھ سکا حضرت حلیت الاولیاء میں لکھا ہے ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے قبر کے اندر دفن کیا گیا تو اینٹوں کو ٹھیک کر رہے تھے اینٹیں لحد پر مکمل ہو گئیں ایک اینٹ آخری گر گئی اندر اس اینٹ کو اٹھانے کے لیے جب اندر جانکے دیکھا تو ثابت بنانی کھڑے ہو کا قبر میں نماز ادا کر رہے تھے اللہ پاک نے دعا کو قبول کر لیا کہاں بیٹھے ہو اللہ پاک نے دعا میں نے وہ حدیث سے اتنے واقعات نقل کی یہ اتنے واقعات میں نے کافی بھر دی کہ شہادت کے بعد اور وفات کے بعد کئی بندے ایسے ہیں جو مسکرائے ہیں کئی ایسے ہیں جو بولے ہیں کئی ایسے ہیں جو روئے ہیں وفات کے بعد امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلم کی عاشیہ پر امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ صفحہ سات ہے خالب یہ ہے یہ صفحہ سات نکل آیا دو بھائی ہیں ربی ابن حراش اور ربی ابن حراش ان کے متعلق لکھا امام نووی نے کہ ان میں سے ایک بھائی دونوں بھائیوں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چل جائے گا ہم جنت میں جائیں گے ہم کبھی ہنسیں گے رہی زندگی کے اندر فرمایا گیا کہ ان کو ان کو ڈالا گیا پھٹے کی اوپر غسل دینے کے لیے تو لوگ غسل دے رہے تھے یا مسکرہ رہے تھے لوگ غسل دے رہے تھے یہ مسکرہ رہے تھے اور ایک اور شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صرف اللہ 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 ہم غسل دے رہے تھے اور یہ دونوں مسکرہ رہے تھے اور ایک شخصیت کے بارے میں آتا ہے مسعود بن حراش ان کا بھائی تھا کہ وہ اپنے مرنے کے بعد کلام کرتا تھا یہ کرامتاں ایسا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا ہے یہ کرامتاں قبیت اور امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے باب باندھا ہے بخاری کے اندر باب و کلام المیت فہوا علی الجنازہ جب جنازہ کندوں پر اٹھا کر کبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو میت چار پائی کے اوپر آپ کے کندوں پر میت کلام کرتی ہے کلام کرتی ہے اگر میت بری ہوتی ہے تو کہہ دیتی ہے یا ویلکم این تزابون ابی او خدا تمہیں برباد کرے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو اور تو اگر اچھا ہو میت اس کی عامال اچھے ہو تو کہتا ہے قد مونی قد مونی مجھے جلدی لے چلو جنت کے دروازے کھل رہے ہیں مجھے جنتی لے چلو یہ میرے ہاتھ میں مسند ابو یالہ حدیث کے کتاب ہے مسند ابو یالہ حدیث کے کتاب ہے اس کی جلد نمبر پانچ اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو دس درود پاک پڑھو بھئی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کو نقل کرنے والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پہلی صدی چل رہی ہے بھئی پہلی صدی ابھی چل رہی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل کرنے والے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں فرمایا حضرت ابو حریرہ نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول حضور نے قسم اٹھائی ابو قاسم کی جان جس کے ہاتھ میں میں اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں ایسی بن مریم آئیں گے ایسی علیہ وسلم صلیب کو توڑیں گے وَلَا يَقْتُلَنَّ الْخِنْزِیرَا خنزیر کو قتل کریں گے وَلَا يُسْلِحَنَّ ذَاتَ الْيَمِينَ ذَاتَ الْبَئِنَ اختلاف والوں کے درمیان صلح کرائیں گے وَلَا يَزْحَبَنَّ الشَّحْنَا اور بغض کو ختم کر دیں گے آگے چلتے 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 فرمایا سُمَّ لَعِنْ قَامَ عَلَا قَبْرِ پھر میری قبر پر آ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے سلیب کو توڑیں گے لوگوں کے درمیان صلح کرائیں گے عدل انصاف کریں گے بغض والی باتیں ختم کریں گے حتیٰ کہ مال اتنا ہو جائے گا کہ لوگ قبول نہیں کریں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام حضور نے فرمایا میری قبر پر آئیں گے سُمَّ لَعِنْ قَامَ عَلَا قَبْرِ فَقَال اور میری قبر پر کھڑے ہو کر مجھے آواز دیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَعُجِبْ بَنَّهُ حضور نے فرمایا وہ آواز دیں گے میں جواب دوں گا حضرت ابو حریرہ پہلی صدی چل رہی ہے پہلی صدی فرمایا وہ آواز دیں گے میں جواب دوں گا اللہ 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 پاک نے یہودیوں کو جھوٹا کرنا تھا نا یہودیوں کو جھوٹا کرنا تھا کیونکہ یہودیوں نے الزام لگایا تھا حضرت عیسیٰ کی امی پر برائی کا اللہ پاک نے ایک نبی کو بلایا کس کو عیسیٰ کو علیہ السلام عیسیٰ کو بلایا عیسیٰ بول بول کے بتا میری امی بے قصور ہے اس ایک نبی کو یہودیوں کو جھوٹا کرنا تھا کتنے نبی بولے بھائی مماتیوں کو جھوٹا کرنا تھا اللہ نے دو نبی بولایا کتنے نبی بولے کتنے نبی بولے ایک کبردے بار بول رہے ہیں دوجہ کبردے اندر بول رہے ہیں مماتیوں کو جھوٹا کرنے کے یہودیوں کو جھوٹا کرنے کے لیے ایک نبی بلوائے ہیں اور مماتیوں کو جھوٹا کرنے کے لیے کتنے نبی بولے باہر والے نے آواز دی اندر والے نے جواب دی پہلی صدی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں اللہ 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 صحابی کا عقیدہ ٹھیک ہوتا یا غلط ہوتا صحابہ ہمارا وہی ہے جو صحابہ کا ہے ہم صحابہ والے ہیں وہ صحابہ کو مانتے ہیں صحابہ کی نہیں مانتے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں صحابہ کی بھی مانتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ابو دعوت یہ میرے ہاتھ میں ابو دعوت حدیث کو نقل کرنے والے حضرت ابو حریرہ یعنی کی میں حدیث پہلے پڑھ چکا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من آہدن یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی عردہ علیہ السلام جب میرا کوئی امتی میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ میری روح کو واپس کرتا ہے میں امتی کے درود کا جواب دیتا میں امتی کے سلام کا جواب اب سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہر وقت امتی کوئی نے کوئی سلام پڑھ رہا ہے روح پھر آتی جاتی نا 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 امباع الازکیاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علیہ السلام کی روح نکلی امتی نے درود پڑھا پھر واپس آگئی پھر امتی درود قیامت تک پڑھتے رہیں گے وہ واپس جاتی نہیں ہے حضرت ابو حرینہ فرمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں میں نہ حدن یسلم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی حتی عرود علیہ السلام یاد رکھنا درود پڑھتے ہیں نا حضور پر روزے پر جا کر درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے سلام کرنے پر جواب ملتا ہے کیا ملتا ہے بھئی جواب ملتا ہے اللہ کرے سانو مل جاوے مماتی انو مل یہ اگلی حدیش یہ بھی حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالی عن عضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلو بیوتقم قبورا اپنے گھروں کو قبریں مت بناو اپنے گھروں کو قبریں مت بناو وَلَا تَجْعَلُو قَبْرِ اِیدًا اور میری قبر کو اید نہ بناو میری قبر کو کیا مطلب بھئی جو میں اید سال بعد ہوں دی ہے دوسری بھی سال بعد ہی میری قبر تھے نا 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 جس طرح سال بعد اید لوٹتی ہے تم بھی میری قبر پر سال بعد لوٹو یہ نہیں فرشتے کے لیے تو یہ حکم ہے جو ایک مرتبہ حضور کے روزے پر آ جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی لیکن امتی کے واسطے کوئی بابندی نہیں ہے ایک دن میں ہزار مرتبہ بھی جا سکتا ہے فرمایا اید والا معاملہ نہ کرنا میرے ساتھ کہ اید پر جس طرح ایک مرتبہ آتی ہے اید پر نا کے لیے میری قبر پر بھی کئی مرتبہ آؤ باہر باہر آؤ وَلَا تَجْعَلُ قَبْرِ اِیدًا وَسَلُّوا عَلَيَّا اور میرے اوپر قبر